سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی تو گالیت اس کو کہتے تھے اس دور میں کہ اے ختمہ کرنے والی کے بیٹے آؤ اے ختمہ کرنے والی کی اولاد یہ گالی تھی اس دور حضرت ابو زرن ماظر اللہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کسی صحابی نے گالی دی لیکن حدیث میں آیا تو آپ پڑھ رہا ہوں اس بات کو حضرت ابو زر نے ایک شخص کو یہ بات کہی کہ اے ختمہ کرنے والی کے بیٹے تو وہ جناب بارگاہ رسالت میں ہے اس کی یا رسول اللہ دیکھئے یہ مجھے ایسا کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا سخت جملہ کا حضرت ابو زر ابو زر کیا زمانے جہالت کی باتیں اب بھی تمہارے حدر موجود ہیں زمانے جہالت سے کیا مراد ہے پتہ ہیں یعنی دورِ کفر کی بات آپ گوھر کریں جملہ کتنا ہے آپ کی میں صرف توجہ چاہتا ہوں آج آج خاص یہ علمان امام صاحب کی فرمائش پر آپ فران صاحب نے مجھے کہا تھا کہ کہ سلمان پر آپ کسی اجتماع میں گفتگو کریں اجتماع میں موقع نہیں ملا تو انہوں نے کہا جمعہ میں آ جائے اب وہ ہوتے تو اچھا ہوتا لیکن ان کو کہیں بھیج دیا کیا بھی آگیا ہے لیکن ان کا دردمند دل اس بات پر بیچے ہوا کہ یہ بات ہو نہیں چاہیے لیکن آپ توجہ کریں صحابی رسول کی زبان سے جملہ نکلتا ہے خطہ کرنے والی کے بیٹے آر دلانے کے لیے اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اس کمپلین پر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا تمہارے اندر اب بھی جہالی ہے زمانے جاہلیت کے موملات زمانے جاہلیت کی باتیں اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں اور زمانے جاہلیت زمانے کفر کو کہتے ہیں گویا کہ آنے والے قیامت تک کے مومنین کو تبی کی جا رہی ہے کہ گالی دینا یہ مسلمانوں کا شیعہ نہیں بلکہ یہ کفر والوں کا شیعہ نہیں کس بات پر کس بات پر سبیتنا کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گالی دیتا ہے اللہ اس کو اپنا دشمن بنا دیتا ہے اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جاتا ہے جو گالی دیتا ہے جو گالی دیتا ہے اللہ اسے دشمن کی حد تک برا جاتا ہے فرمایا گالی دینا فسد ہے کسی مسلمان کو گالی دینا فسد ہے اور مسلمان سے لڑنا یہ کفر ہے یہ حدیث سے ایسی طرح کہ مسلمان کو گالی دینا فسد ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے اب یہاں کفر سے مراد یہ کہ کفر کافروں جیسا عمل ہے یعنی وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے لیکن جیسے حدیث پاک آیا من ترک السلاة متعمدن فقط کفر کہ جس نے نمات چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا مطلب کفر کی حد تک پہنچ گیا یعنی کافروں جیسا اس نے کام کیا تو یہی کہ مسلمان سے لڑنا یہ کافروں جیسا عمل ہے اور مسلمان کو گالی دینا یہ فسد ہے فسد کس کو کہتے ہیں فاسد کس کو کہتے ہیں اللہ اکبر یعنی جس نے اپنی گردن سے اللہ کی اطاعت کا کلادہ اتار کر پھینک دیا ہو اس کو فاسد کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گیا اس کو فاسد کہتے ہیں جو حرام کام کا انتقاب کرے اس کو فاسد کہتے ہیں تو اللہ نے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا یہ فسد ہے تھوڑا سا قول کریں ہم اور آپ لوگ تو بیوی کو بھی گالی دیں اور وہ بھی کون سی گالی اب یہ جو عذاب میں نے بیان کیا چونکہ حضور علیہ السلام نے اس کو بیان کیا تو یہ کس دور کی ساتھ سے بیان کیا گیا اس دور میں جو رائش تھی گالیاں اس پر اتنی وعید ہے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس دور کی جو گالیاں تھی اس پر اتنی سخت وعید ہے تو آج کی دور کی جو گالیاں ہیں اس کا انجام تھی یہ ماں بہن بیٹیاں اور اتنی ننگی کھلی گالیاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی راستہ چلتے ہوئے کان سے ٹکرا جائے تو طبیعت شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے بل یہ کہتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں کیوں پیدا ہوئے اور پیدا ہوگے تو پیدا ہوتے ہوئے مر کیوں نہیں گئے یہ دل دیکھنا کیوں نصیب ہوا ایک شریف اور غیرتان انسان آدمی کی طبیعت یہ کہتے ہیں لیکن کوئی روح میں ٹکنے والا نہیں ہے بلکہ گالیوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ مزاق مزاق میں بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی دوستو دوستوں کو گالی دیتا یہ مزاق میں کوئی بنا نہیں سمجھا جاتا جس طریقے سے غصے میں گالی دینا حرام ہے ویسے ہی مزاق میں بھی گالی دینا حرام ہے اور یہ بھی ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے فرمایا فرماتے ہیں کہ جو زندگی میں جو جملے زیادہ کہتا ہے دیان دینے اس پر جو اپنی زندگی میں جو جملے زیادہ کہتا ہے موت کے وقت تو اس کی زبان پر وہ جملے جاری ہوئے ہیں پھر ان بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ ایک شخص تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ کہتا تھا لیمو اتنے میں لے لو لو کہتے تھے آپ لیمو تھوڑی بیچ رہے تو تیری سختصات کا وقت ہے تو اس کے گھر والوں نے کہا یہ لیمو کا کاروبار کرتا تھا اس کی زبان پر رات دن یہی جاری تھا کہ لیمو اتنے میں لے لو اتنے میں لے لو یہ زبان پر جاری تھا ایک شخص مرا تو اس کی زبان پر جاری تھا وہ ہمام والی کتنی اچھی تھی فقی ابو اللہ سے مرکندی لکھتے ہیں کہ وہ ہمام والی کتنی اچھی تھی وہ یہ کہتا تھا تو کہا کہ یہ ہمام والی اچھی تھی کا قصہ کیا ہے تو اس کے دوستوں نے بتایا کہ دراصل بات یہ تھی کہ ایک خاتون مسافر تھی مسافر عورت تھی اور اس کو عورتوں سے برکاری کرنے سے بڑی بلچسپی تھی تو ایک خاتون جو ہے وہ ہمام کا راستہ اس دور میں ہمام میں لوگ حسل کرنے جاتے تھے مسافر لوگ ہمام بنے ہوتے تھے تو وہ خاتون میں پوچھا کہ ہمام کا راستہ کی در ہے مجھے غصب کرنا ہے تو اس نے اپنے گھر میں کہا کہ یہ ہمام ادھر آجا وہ چلی گئی تو اس کو پکڑ کے دروازہ بن کہا کہ میں تیرے ساتھ بدکاری اور بدی کرنا چاہتا ہوں تو چونکہ وہ عورت ہوشیار تھی اس نے اپنے آبروں کو بچانے کے لئے کھیلہ اختیار کرتی کہا جتنی بدکاری تجھے پسند ہے اس سے زیادہ بدکاری مجھے پسند ہے تو کافی کہا بدکاری ضرور کروں گی لیکن مجھے بھوک لگی بھوکے بیٹھ کیسے بدی کروں اگر کھانا کھانو تو بدی کرنے میں اور مزا ہے اس نے سوچا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بدکار لکھ لی اور یہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ گناہ پر دلیر ہے تو اس کو یقین آگیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے کھانا بھی لے کر آگا وہ جیسے کھانا لانے کے لیے گیا ادھر یہ اپنی عبرو بچا جاتا گھر سے باہر لکھل گا تو پوری زندگی اس کا اس پہ اثر تھا اس کے حسن اور خوبصورتی کا تو اکثر اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ وہ ہمام والی کتنی اچھی تھی وہ ہمام والی ذرا ان کے لیے بھی عبرت ہے جو لوگ کالیج کی لائف میں گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کالیج کی لائف کتنی اچھی تھی گناہوں کو یاد کرتے ہیں کتنی اچھی تھی اسی طریقے سے جو کسی سفر میں گناہ کرتے ہیں کہتے ہیں وہ سفر میں کیا مزا آیا تھا یعنی وہاں جو گندگی کی تھی وہاں جو باپ کے دے جو بچکاری ہے ساری زندگی اس کی لست لیتے رہتے ہیں کیا مزا آیا تھا ذرا وہ یہاں بے عبرت کے ناخرم لے ذرا وہ ہوش کے ناخرم لے اس لیے کہ موت تو آنا ہے جتنی بھی زندگی کے اندر باپ کر لو جرائم کر لو عیش کر لو تو طبیعت کے مطابق زندگی گزارو ایک وقت تو موت تو آنا ہے اللہ جس کو اچھی موت دے دے اس کی موت اچھی ہے ورنہ پھر تباہی تباہی ہے اللہ ہو اکبر تو اس نے کہا وہ ہمام والی کتنی اچھی کی لوگوں نے کہا اس کو سکرات لگی ہے اور یہ ہمام والی کو یاد کرتے ہو یہ واقعہ بتایا گیا وہی کہتے کہتے وہ مر گیا اب میں یہاں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کی زبان کے رات دن گالی ہے اور وہ بھی گندی گند گالی بیٹوں کو گالیاں بہووں کو گالیاں بہنوں کو گالیاں سب کو گالیاں سب کو گالیاں دی جارہے ہیں اور کوئی وہ پڑا پن سمجھتے گالی دینا اپنا حق سمجھتے گالی دینا بلکہ کچھ لوگ تو فصل سے کہتے ہیں کہ میں نے ابھی فنان کو گالیاں دی تھی نہیں گالیاں دے اس کو بہت گالیاں سنا آئی گالی کیوں کی تھی اگر یہ مرتے وقت یہ جو عادت بنیوں گا جو عادت ہوگی اسی لئے کہتے کلمے کی عادت ڈالو اٹھتے بیٹھتے چلتے فرتے کلمہ پڑھا کرو سوتے ٹائم کلمہ پڑھا کرو اٹھنے کے بعد کلمہ پڑھا کرو نماز کے بعد کلمہ پڑھا کرو وضوح کے بعد کلمہ پڑھا کرو کلمہ 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 کی عادت بناو تاکہ دنیا سے جاؤ تو مرتے مرتے کلمہ پڑھتے بھی جاؤں گالیاں من دوں